ماشاءاللہ دورانے کتاب درامت علی شاہ صاحب میں آپ کو بھی خالد بھائی کی پوری فیملی کی طرف سے جامعہ کی پوری ٹیم کی طرف سے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں یقیناً آپ تمام لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے جتنے بھی ملک پاکستان کے نامور سنا خان تشریف فرما ہے آپ ان کو کیوں نہیں ٹائم دے رہے تمام چہروں پہ یہ سوال مجھے نظر آ رہا ہے تو آپ کی اطلاع کے لیے عرضی ہے انشاءاللہ اللہ عزیز خطابات کے فوراً بعد یہ تمام ہمارے بھائی جو خالد بھائی کے بھی پسندیدہ ہے اور ان کے خالد بھائی بھی یقیناً پسندیدہ تھے وہ تمام مل کر نات رسول مقبول انشاءاللہ پیش کریں گے جناپیر سید شمس الرحمان مشہدی صاحب نے خالد بھائی کے لیے خوبصورت نظم لکھی ہے کلام لکھا ہے ان کو دعوت دے رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ کسی ترنگ میں کسی سرخوشی میں رہتا تھا یہ سارے آج کے جو شعر ہیں یہ خالد بھائی کے لیے پڑھ رہا ہوں اس سیناریو میں آپ سوچا کریں کہ کسی ترنگ میں کسی سرخوشی میں رہتا تھا یہ کل کی بات ہے دل زندگی میں رہتا تھا یہ کل کی بات ہے دل زندگی میں رہتا تھا اور وہاں اب بھی ستارے تواف کرتے ہیں وہاں بھی ستارے تواف کرتے ہیں وہ جس مکان میں جس بھی گلی میں رہتا تھا وہاں بھی گلی میں رہتا تھا پیر سید شمس ورحمان مشدی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوئی ڈیڑھ کنٹے سے آذر ہوں اور حکم ہارے ایک سنگی کو پانچ منٹ کا ملتا ہے مجھے بھی پانچ منٹ کا حکم ملا تھا اور میں نے خود یہ چوز کیا کہ پانچ منٹ میں اگر بڑی بات کرنی ہو تو وہ پھر شیر کی صورت میں ہی ہو سکتی یہ شیر کا ایک حسن ہے کہ یہ وقت تھوڑا لیتا ہے بات بڑی کر دیتا ہے تو میں نے یہ چنا اور میں ارز کر رہا ہوں اب آپ تک پہنچا بھی سوشل میڈیا کے ذریعے یہ تین شیر میں وہ پڑھ رہا ہوں جو میں نے خالد بھائی کا وسال سنتے ہی لکھے اور اتنے ہی شیر پڑھ رہا ہوں جو آج آتے ہوئے راستے میں ان کی بارگاہ میں پیش کیے پہلا شیر ہے کہ سوے جنت چل دیا سوے جنت چل دیا شیدہ شہے سکلین کا سوے جنت چل دیا شیدہ شہے سکلین کا اور جنہوں نے خالد بھائی کا اس وقت چہرہ دیکھا جب وہ پگ بھی تھی اور نالین بھی تھا وہ اس فکرے پہ غور کریں سوے جنت چل دیا شیدہ شہے سکلین کا تاج ور تھا نات خانی میں فدا نالین کا تاج ور تھا نات خانی میں فدا نالین کا خلد سے خالد کا رشتہ مشہدی کیسا نفیس ابھی 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 سبحان اللہ اچھی ہے لیکن اگلے فکرے پہ اور مزا آئے گا خلد سے خالد کا رشتہ مشہدی کتنا نفیس خلد بھی حسنین کی خالد بھی ہے حسنین بھئی زیادہ مقرر نہ کہیں اگلے اشعار بھی میں نے پیش کر رہے ہیں بس یہ فکرہ سننے خلد بھی خلد اور خالد کا رشتہ خلد سے خالد کا رشتہ مشہدی کتنا نفیس خلد بھی حسنین کی خالد بھی ہے میں تھا نہیں لکھ سکتا بھئی میری مجبوری ہے اب کوئی کہے کہ تھا لکھو یہ میرے لئے مشکل ہے کیونکہ میں نے اگلے جملے میں اس کا جواب لکھ دیا ہے کہ تجھے مرہوم لکھوں تو نواز بھائی تجھے مرہوم لکھوں تو کلیجہ مو کو آتا ہے تجھے مرہوم لکھوں تو کلیجہ مو کو آتا ہے اور ذرا دیکھ کے میرا شعر سننا تجھے مرہوم لکھوں تو کلیجہ مو کو آتا ہے میرے خالد تیرا چہرہ انوکھا مسکراتا ہے تجھے مرہوم لکھوں تو کلیجہ مو کو آتا ہے میرے خالد تیرا چہرہ انوکھا مسکراتا ہے اور میسج بھی دے جاؤں اور خالد بھائی کو سلامی بھی پیش کر جاؤں کہ سنا خانی میرے آقا کی سنا خانی میرے آقا کی تجھ کو کر گئی زندہ سنا خانی میرے آقا کی تجھ کو کر گئی زندہ کیونکہ یہ اصول ہے کہ نہیں وہ مشہدی مرتا جو ان کے گیت گاتا ہے نہیں وہ مشہدی مرتا جو ان کے گیت گاتا ہے اور سابر سردار بھی اور سابر سردار بھی بیٹھا ہے تو پنجابی کا میں فکرہ نہیں پڑھوں گا تو مزا نہیں آئے گا ویسے بھی میں قدی کا ہوں گندل صاحب جانتے ہیں ہم قدی والوں کی اپنی بولی ہوتی ہے کہتا ہے کہ سونی صورت سونی صورت سونی سیرت اگلا خاص فکرہ ہے حاکم کے لیے سابر کے لیے کاری شاہد کے لیے شاہدی تشریف فرمائیں سونی صورت سونی سیرت سونی سر تے تال سونی صورت سونی سیرت سونی سر تے تال تے نیرہ تالتا ہی نہیں سونے لفظ کلام وی بے شک کلام وی بے شک اپنی آپ مثال سونی سیرت سونی سورت سونی سیرت سونی سورت بے شک ہاں ہر پاسے سونی سونی سورت بے شک ہے ہر پاسے سونی سورت ساٹا یار کمال نت نئی جمدیاں مشہدی ماما خالد ورگ لائل نئی بے شک ہے ہر پاسیو سونا ساٹا یار کمال نت نئی جمدیاں مشہدی ماما خالد ورگ اللہ بھائی بھائی اتنی دفعہ کھلتے ہیں بے شک ہے ہر پاسیو سونا ساٹا یار کمال نت نئی جمدیاں مشہدی ماما خالد ورگ لال خالد ورگ لال اور آج ان کے ختمیں قل شریف میں حاضری کے لئے آتے ہوئے جو چند جملے لکھے وہ بھی ذرا پیار سے سن لیں گے تو میرا حوصلہ بڑ جائے گا کہ مدحد کی روایت کا مدحد کی جو حقیقی روایت ہے یہ بناوٹی نہیں مدحد کی روایت کا نگہبان ہے خالد مدحد کی روایت کا نگہبان ہے خالد لا ریب میرے دور حسان ہے خالد مدحد کی روایت کا نگہبان ہے خالد لا ریب میرے دور کا حسان ہے خالد تاثیر ہے اس کے لب و لہجے میں بلا کی یہ ذرا بلا کا استعمال دیکھنا تحصیر تاثیر ہے اس کے لب و لہجے میں بلا کی پوچھ رہے ہونا کیوں وجہ کیا ہے یہ تاثیر ہی ہے نا اس کی جو نظر آ رہی ہے اب سوال یہ بھی بنتا ہے کہ یہ تاثیر کیوں تھی تاثیر ہے اس کے لب و لہجے میں بلا کی کردار سے آقا کا سنا خان ہے خالد گفتار کا غازی تو تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا یہاں یہ گفتار کا بھی سنا خان ہے کردار کا بھی سنا خان کردار سے آقا کا سنا خان ہے خالد اور دوستوں کے لیے جو اس سے نبھاتے رہے جن سے اس کی نبتی رہی میرے جذبے کے ساتھ یقیناً ان کا اتفاق ہوگا کہ اخلاص و مروت میں اخلاص و مروت میں وفاداری میں یکتا اخلاص و مروت میں وفاداری میں یکتا گنتی نہیں کر سکتا اس لیے اگلے فکرے میں مسئلہ حل کیا اخلاص و مروت میں وفاداری میں یکتا اوصاف کے ہر باب کا انوان ہے خالد اوصاف کے ہر باب کا انوان ہے خالد اور خالد کی اطاعت ہو یا مخلوق کی خدمت دو ہی دین کے حصے ہیں خالد کی اطاعت ہو یا مخلوق کی خدمت ہر ایک حوالے سے ہی زی شان ہے خالد اور شاید آپ کی نظر کہ گمراہی کے افکار گمراہی کے افکار کا یا دخل نہیں ہے گمراہی کے افکار کا یا دخل نہیں ہے کیوں گارنٹی حضور کی ہے ما ان تمسکتم بے ما لن تدلو گمراہی کی افکار کا یا دخل نہیں ہے اطرت کا گدا خادم قرآن ہے خالد گمراہی گمراہی کی افکار کا یا بخل نہیں ہے کیونکہ اطرت کا گدا اطرت کا گدا خادم قرآن ہے خالد اور نبید حیدری شاہیدر کھڑا ہے یا باہر کھڑا ہے میرا فکرہ ضرور سنیں اور زبیب شاہیدی بھی سنیں وہ شاہ زبیب ہوں وہ شاہ زبیب ہوں یا نبید حیدری بھائی وہ شاہ زبیب ہوں یا نبید حیدری بھائی یہ جتنے بیٹھے ہیں ان کی نظر ہر یار کی یاری کا عجب مان ہے بھائیدی اب بھائیدی